بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اس وقت کے وزیراعظم اور اس وقت کے وزیر داخلہ تو اب یہ عمران خان سے جو قتل کرنے کی کوشش عمران خان صاحب کو جو شروع کی تھی ہے عیسائی نے بقول عمران خان صاحب کے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے یا سال پہلے آلموس ڈیڑھ سال پہلے وہ عمران خان صاحب سے ہوتی ہوتی ان کے وقلہ تک آگئی ہے اور ان کا ایک جنٹ ہے جو چٹی شلوار کمیز پہن کے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود تھا اور اس شخص کے پلین نے جناب وہ ہے نا بان ایڈنٹیٹی اگر آپ نے اس کی وہ سیریز دیکھی ہو تو یہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں بڑے چیمپین قسم کی ہوتے ہیں ہر کام کر سکتے ہیں ہر کام کی ان کو ٹریننگ ہوتی ہے مدد طالعہ کس طرح کھولنا ہے گڑی کس طرح چوری کرنی ہے یہاں سے لے کے کمپیوٹر کس طرح ہیک کرنا ہے یہ سارے جو ہنر ہیں یہ ان کو آتے ہیں تو انہوں نے اپنا بندہ پر تیگر بایا ہوا تھا لفٹ اپریٹر کے طور کے اوپر اور چونکہ جو سردار لطیف خان خوصہ صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب کو ازاد کرانے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو اس لیے آئی ایس ای نے ان کو راستے سے ٹانے کا فیصلہ کیا ہے آج ان کو لفٹ میں بند کر دیا گیا اور یہ جو ہی وہ لفٹ میں بند ہوئے کوئی پنتالیس منٹ کے قریب وہ اپنے انیس ساتھیوں کو رپورٹڈ لی ایک میں نے کہیں پہ پڑھا ہے کہ وہ انیس ساتھیوں سمیت ان کو بند کر دیا گیا لفٹ میں یا وہ انیس ساتھیوں سمیت لفٹ میں بند رہے بند کر دیا گیا یا بند رہے دونوں باتیں ایک ہی ہیں ان کی نظر میں تو برحال وہ نہیں نہیں ان کی نظر میں تو ہے کہ بند کر دیا گیا اور ہماری نظر میں یا کسی کی نظر میں اس کو اگر بطور ایک عام آدھسہ لیا جائے یا ایک عام واقعہ لیا جائے تو وہ بند ہو گئے تو اب یہ اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے بات کرنے کا یا سمجھنے کا تو جو ہی وہ بند ہوئے تو جو وکلا ہیں جو وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ لطیف خس انہوں نے یہ سازش کو فوری بے نکاب کر لیا مطلب ان کو دو منٹ لگے اس نتیجے کے اوپر پہنچنے کے لیے کہ جناب کے لطیف خان خوسہ صاحب کو دم گھونٹ کے ان کو مارنے کی ایک پلاننگ ہے اور جناب وکلا نے اس لفٹ کے دروازوں کے اوپر لاتے گھونسے پتہ نہیں کس کس حرکت سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو طریقے کے ساتھ اس لفٹ کو کھولنے کی کوشش کی لیکن اچھا یہ بات مجھے کیسے پتا چلی یہ یہ ساری کی ساری بات ظاہر ہے کہ کچھ تو وہاں پر ریپورٹر موجود تھے اور جو بتا رہے تھے کہ یہ سازش بے نکاب وہاں پر موجود جو ہے پی ٹی آئی کے وکلا نے کی کہ سردار لطیف خان خوسہ کو ایجنسیاں بسیکلی دم گھونٹ کے مارنا چاہتی ہیں جب مجھے یہ خبر ملی میں جب گھر سے دفتر کو آ رہا تھا تو مجھے راستے میں جو ایک دو دوست ہوتے ہیں آپ کے جاننے والے جماعت سے تعلق رکھ سکتے ہیں تو چونکہ ان کو پتا ہے کہ میرا صحافت کی شعبے سے تعلق ہے تو انہوں نے مجھے فوراں روکے کہا ان خوسے تھے پیچھے پہ گئے اے وکو کی کر رہے ہیں میں کہا کون ایجنسی آلے میں کہا کڑی ایجنسی میں کہا اخبار دی ایجنسی کہتے ہیں میں نے تو اس کے کہا تو انہوں نے میری حسی کے آہ کا مائنڈ کیا انہوں نے کہا کہ یار اخبار والی ایجنسی کیا ہوتی ہے میں جس ایجنسی کی بات کروں تمہیں پتا ہے میں نے کہا نہیں یار بہت ایجنسی ہیں آپ کس ایجنسی کی بات ہو آئی صحیح ہے مجھے کام کر دی میں کہا اکی ویری گوڈ ہویا کی تب تک اللہ جانتا ہے کہ میں نے صرف اللہ جانتا ہے مجھے وہ شہر یار فردی یاد آگئے میں نے ٹی وی کے اوپر وہ کسی نے اس کا سکرین شارج جو ہے نا ٹی وی کا وہ لے کے میرے بڑے قریبی دوست نے بیجا تھا مجھے کہ یہ دیکھو یہ کیا چر رہا ہے تو میں تفصیل خبر میں نے تفصیلاً خبر نہیں دیکھی تھی تو میں اچھا میں نے کہا یار ہو سکتا ہے پھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں تو میں جب دفتر آیا تو پھر میں نے سارے اخبارات اور جو آن لائن اخبارات ہوتے ہیں اور جو ٹی وی چینلز ہیں یہاں پر دیکھا اپنے ساتھی جو اسلامباد میں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے تو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ بی بی سی کی سٹوری پڑھ لو اس میں بڑا ہر چیز بڑی کلیر لکھی ہوئی ہے تو میں نے اس پہ تھوڑا سا جب خبر پڑی غور کیا کہ ایک خیال آتا ہے نا آپ جیمز بانڈ اگر ہوں کہ جی کہ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ سردار رتیف خان خوصہ صاحب ان کے لئے یہ کوئی مسیحہ کی یا وہ پوزیشن نہیں رکھتے ہیں یا وہ اس حد تک نہیں پہنچ چکے ہوئے کہ ان کا کوئی دارو نہ ہو کوئی علاج نہ ہو یا کہ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی کہ جناب کہ اے اے وکیل جو اگر سردار رتیف خان خوصہ اگر وکیل رہا تو عمران خان کو چھڑا لے گا تو لہٰذا جو جنسیاں ہیں انہوں نے سوچا کہ اب راستے سے سردار رتیف خان خوصہ کو اٹھانا ہے کم از کم آج کی تاریخی فلموں میں بڑا ہوتا ہے کہ وکیل کو عدالت ہی نہ پہنچنے دیا جائے یہ انڈین بالی وڈ فلموں میں وہ اگریزی فلموں میں بہت ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جنسی نے یہ تیہ کیا ہو کہ نہیں ان کو ہم نے آج جسٹس آمر فاروق کو مشکل میں نہیں ڈالنے دینا اگر رتیف خان خوصہ جو ہیں وہ پہنچ گئے تو آمر فاروق صاحب جو ہیں چیف جسٹس کل تو وہ جو بھی تھا آج تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا تو آج تو یہ چاروش ہونے چت کر دیں گے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو تو لہذا ان کو عدالت جانے سے روکا جائے تو روکنے کا طریقہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے گھر سے نکلتا تھا وہی روک لیتے تو یہ ہائی کورٹ کی لفٹ کے اندر روکنا یہ کیا تھا لیکن وہ سر خبر میں لکھا ہے کہ وہ واپسی کے اوپر واپسی پر عدالت میں پیشی کے بعد وہ لفٹ میں پھس گئے کیونکہ وہ بی بی سی کی سٹوری آپ پڑھیں وہ خاتون صافی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جی کہ میں اس لفٹ میں موجود تھی پانچ لوگ تھے تو ایک شخص جو ہے یعنی لفٹ اپریٹر نے پانچ لوگوں کے بعد لفٹ کا جو دروازہ بند کرنے والا بٹن ہوتا وہ دبا دیا سینسور لگے ہوتے ہیں آپ اگر ہاتھ رکھ دیں آپ لفٹ میں آپ نے سفر کیا ہوگا تو لفٹ کا دروازہ بند ہونے سے رک جاتا ہے تو ایک دراز قد کالے کوٹ والا بکیل وہ اندر داخل ہوا انہیں کہا تو نظر نہیں آیا نتیف خوزہ صاحب آ رہے نے تو انہیں کہا کہ سر وہ لفٹ میں اگر زیادہ لوگ آ جائیں تو لفٹ بند ہو جاتی ہے کیسے بند ہو جاتی ہے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں خوزہ صاحب داخل ہو گئے اب لفٹ اوپر جانے کی بجائے بیسمنٹ کی طرف چلی گی کیونکہ پانچ پہلے تھے دو اور آگے سات لوگ ہو گئے عموماً دس لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے عموماً تو سرکاری بلڈنگوں میں جو کانٹریکٹر جو لفٹیں شفٹیں لگاتے ہیں کام کرتے ہیں وہ ہم جس طرح کی قوم ہے وہاں پر جس طرح کی لفٹ لگی ہوگی وہ اس کا اندازہ تو ہمیں ہو گیا لفٹ کے پھسنے سے لیکن لفٹ کے ساتھ زیادتی ہے دس کی گنجائش ہو انیس گس جائیں خیر یہ تو آٹھ لوگوں کے اوپر ہی نیچے چلی گی تھی بیسمنٹ میں تو برحال وہ کسی طرح مشکل کر کے وہ پہلے پہلے پہ آکے رکی وہ لفٹ اپریٹر صاحب غیب ہو گئے وہاں سے کیونکہ وہ وکیلہ کو لوگ تونہی کھان نہ لو بہتر ہے کہ بندہ اگے پیچھے ہو جائے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ لفٹ نے کوئی کام پا لڑا ہے کیونکہ وہ پہلے نیچے چلی گی تھی تو وہ جب پہلے پہ آکے رکی بیسمنٹ سے پہلے پہ آکے رکی حالانکہ تھرل لگایا وہ تھا تو اب یہ وہ جا رہے ہیں اوپر وہ خاتون رپورٹر کے مطابق جو اس نے رپورٹ کیا ہے تو وہ بڑا رہے ہیں کہ اے بھی اتھے جناب تیسرے فلورز اتھے جا کے بیگن چیف جزا صاحب نے پتا نہیں کیا سجی ہے ان کو اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی گل نہیں ہے رہے ویسے کسی نے کہا آج جمعہ کا دن مبارک ہے خوزا صاحب نے کہا سارے دن مبارک ہوتے ہیں عدالت گئے آگے پتا چلا کہ جی کہ وہ نہیں ہے جو الیکشن کیوشن کے وکیل ہے امجد پرویس صاحب وہ بیمار ہے تو جج صاحب نے میں اس کو مختصرن بیان کر رہا ہوں کہ وہ فوراں کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا یہ بھڑک اٹھے لطیف خوزا صاحب میں آج کی بات آپ کی عدالت میں نہیں آوں گا آپ پہلے آج ان کی بیل لیں یعنی بیل سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ نیچے کہا موطل کریں تو اگر کل کو فیصلہ آپ نے جو دینا ہے وہ دے دیں بشک پھر اندر بیج دیجئے گا عمران خان صاحب کو آج ان کو باہر لیں انہوں نے کہا نہیں یار عدالت نیچی والی نے بھی جلدی میں کام خراب کیا آپ کے وقال اور ہم بھی وہ والا کام نہیں کرنا چاہتے کل جو ہے یعنی کل سے مراد ہے پیر کو پیر کو دیکھ لیتے ہیں ویسے بھی جمعہ علیہ دن تو ڈویجن بینچ عدالت کا بیٹھتا نہیں ہے تو آپ کی وجہ سے ہم نے وہ بلایا تھا آپ کو بلایا تھا کیس فکس کیا تھا اب اگر الیکشن کمیشن کے وقیل نہیں ہے تو پیر کو سنیں گے تو وہ کہتے ہوئے جو وقلا ہیں پی ٹی آئی کے نارے مارتے ہوئے فکس میچ نامنظور پتہ نہیں کیڑی کیڑی عدالت نامنظور باہر نکلے تو وہ رپورٹر کہتی ہیں کہ میں نے وہ وائس نوٹ بیجنا تھا لفٹ میں تو سگنل نہیں آتے تو میں لفٹ میں جانے کی بجائے سیڈھیوں سے گئی نیچے آئی تو پتہ چلا لفٹ فس گئی دوسری منزل کے اوپر اب وہاں پر لوگوں نے میں رپورٹر لی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے لفٹ فس چکی تھی ان کے ساتھ پیڑی کے دیکھے ہیں وہ گلا بھی فس چکے تھے اب شور ہوا کہ ان کو کسی طرح لفٹ سے نکالو کہیں سے سیکیورٹی اہل کار کو بلایا گیا جنہوں نے لفٹ اپریٹر کو ڈھونڈنا شروع کیا اتنی دیر میں شور مچا کہ یہ سازش ہے اور پی ٹی آئی کے وکیل کو لفٹ میں بند کر دیا گیا ہے بعض وکلا نے لفٹ کے دروازے کو لاتے مارنا شروع کر دی پھر وہی لفٹ اپریٹر جس کو وہ جھاڑ پہنچ کے وہ چارہ جو جان بچا کے بھاگا تھا پہنچا یہ نہیں کہ آئی ایس آئی کا جنٹ ہے جی وہ پہنچا جس کو کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے وکیل نے ڈانٹا تھا اور اس کی مدد سے لطیف خوصہ کو لفٹ سے نکالا گیا تو سر یہ واقعہ ہوا ہے اب آپ واقعات کی جزیات دیکھیں کہ جس کی وہی لفٹ اپریٹر نکالنے والا ہے اور یہ واپسی کے اوپر لفٹ میں فسے اور لفٹ جو تھی وہ نکو نک جس کو کہتے ہیں ہم کی کپیسٹی سے زیادہ اس میں لوگ بیٹھ چکے تھے سوار ہو چکے تھے انیس کے قریب بتائے جاتے ہیں تو اب جناب یہ جو نیریٹیو نا پاکستان تحریک انصاف کا یہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جناب کے اجنسیوں پہ ڈال دیں بالکل اب یہ بسیکلی جو کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوتا ہے اس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر اس کی پوری پارٹی جو ہے وہ فروغ پاتی ہے اور اسی کے مائنڈ سیٹ کے اوپر چلتی ہے گولی چلی وہ جنونی پاگل بیوکوف کا بچا اللہ تعالیٰ اس کو میں ہدایت دے جو اب پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور وہ گفتگو بھی جب کر رہا تھا اس نے بتایا اور پھر وہ نکارہ قسم کا اگر اجنسیوں نے اگر بیجا ہوتا جنرل فیصل نصیر جس کو ڈیٹی ہے نہیں کہتے ہیں عمران خان صاحب تو وہ تھکا سا پسٹول دے کے پیجنا تھا جس کی گولی بیرل کے اندر اٹ جائے اور پھر بیجا ہو یعنی مارنے کے لیے اور وہ جناب نیچے سے گولی مارے گا اور وہ پتہ نہیں کتنے کتنے سنایپر تھے الزام تراشی تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے عمران خان صاحب اللہ وہ آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نظر آیا یہ ان کو مارنے کی سازش ہے یہ ان کو گلہ دم گھونٹ کے مارنے کی سازش ہے اور پھر یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ گلی محلوں میں آپ کے ارد گرد دائیں بائیں آپ کے جاننے والے وہ سارے کے سارے آپ یقیناً میں یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ آئی ایسا ہی نے مروان دی کوشش کیتی ہے لطیف خوصان اور اوپر آ جائیں یعنی مائنڈ سیٹ کی جو میں نے بات آپ سے کہی کہ خان صاحب کی بیگم کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے وہ یا تو کہیں کہ ان کی صحت کی وجہ سے ان کے حالات خراب ہو سکتے ہیں ان کو وہاں پر سہولیات ٹھیک نہیں ہے واٹسویور ان کی جان کو خطرہ ہے بھئی تین ڈاکٹر بیٹھے انہوں تھے وہ ہر تین گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد ان کو چیک کرتے ہیں وہ پوائزن ڈیٹیکٹنگ والی جو کٹ ہوتی ہے وہ وہاں پر رکھی ہوئی ہیں ہر کھانا جو ہے وہ ڈاکٹر وہ انسٹرومنٹ یا کٹس جو ہیں آہ تقنیکی بنیادوں کے اوپر مشینی مکہ پورا ایک نظام ہے کہ وہ اس کے اوپر کھانا چیک ہوتا ہے ان کو جاتا ہے اب وہ کہہ رہی ہیں جی ان کے بازو انے انے ہو گئے نہیں مسل کمزور ہو گئے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے ویسے خان صاحب کہتے ہیں ان کی بیگم کہہ رہی ہیں انہوں نے آج سپریم کورٹ میں ایک بیانے حلفی جمع کروایا ہے وہ جو کیس ہے نا سیویلینز کا فجی دالتوں میں ٹرائل اس مقدمے میں جناب حامد خان صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کے ذریعے بشرا بیگم بشرا بی بی نے ان کا اپنا بیانے حلفی جمع کر آیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اندر لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی لوڑ نہیں یار مطلب منافقت کی انتہا ہے خان صاحب تھے کہہ رہے ہیں میں جناب ملک کی خطر ہر جو ہے وہ جان پہ کھیلوں گا میری جان کو خطرہ ہے لیکن جان اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے میں مجھے تو بالٹی پا کے چلنا گرفتاری میں ملک کی خاطر ساری زندگی جیلوں میں رہوں گا لیکن مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں پٹرول بم سٹاں گا اگر مجھے گرفتار کریں گے تو لوگ اسی طرح پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کریں گے واہ سبحان اللہ اور اگر کوئی لفٹ بند ہو جائے گی یا کوئی گولی چل جائے گی تو پھر وہ آئی ایس آئی مجھے مروانے کی کوشش کر رہی ہوگی اور تو اور وہ پنجوتہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جناب پھر دباؤ ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں ہم کیس نہیں چھوڑیں گے زندگی چھوڑ دیں گے خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے ہاں ایڈے چیمپئن کے طرح اندھے نہیں تو بیسکلی مائنڈ سیٹ ہے الزام تراشیوں کا اور آج ابھی میں ابھی میں نے سوشل میڈیا چیک نہیں کیا آنیسلی کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر مہم میرا خیال ہے نہیں چلی کہ لطیف خوصہ کو جنسیاں مروانا چاہتی ہیں لیکن جو اگر آپ کا انٹریکشن ہو آپ کے کسی پی ٹی آئی کے دوست کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو عمران حان صاحب کا لور ہو ان کا فین ہو اس کو چھیڑ کے دیکھیں وہ بتائے گا آپ کو یہی بات آئیے صحیح جناب وہ لطیف خوصہ کو مروانے کے لیے آج اس کی کوشش نکام کر دی وکیلوں نے لطا مار مار کے نکام کر دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جتنے بھی ہیلے بہانے کر لیں قانون کا جو بھی پروسیجر ہے وہ پورا ہونا ہے اور اگر عمرتہ بندیال صاحب عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے کوئی کسی توشہ خانہ کیس میں کوئی کلین چٹ دے بھی دیتے ہیں تو سر سائفر والا کیس تیار کھڑا ہے سائفر والے کیس میں سپیشل کوٹ جو ہے وہ بن چکی ہے آج شاہ محمود کرشی صاحب کی سٹیٹمنٹ وہاں پہ ریکارڈ ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب اس کیس میں نامزد ملزم ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ اب اب کسی کسے گل نہ لی باہر آنے گے ایڈے سوکھیت ہی نہیں آنے لگے تو آئی ایس آئی کے اوپر آپ الزام لگائیں آپ پاکستان کی اپنی دیگر جو سیاسی حریف ہے آپ کے ان پر الزام لگائیں امریکہ پر سازش کا الزام لگائیں لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی آپ کو اب سارے جواب جو ہیں وہ سود سمیت واپس دینے پڑنے ہیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی